سترہ سبتمبر دو ہزار سات کی ایک صبح ہو آزاد کشمیر ریجمنٹ کے کمانڈر کے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص آ بیٹھتا ہے لباس دریدہ زبان خاموش اور اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آ گیا ہے بولنے سے معذور ہے کاغذ پر لکھتا ہے تیپ تیس پانچ ایک سو انتالیس کمانڈر چونک اٹھتا ہے اور کہتا ہے سپاہی کا چہرہ سچائی سے دمک رہا ہے وہ سپاہی کوئی اور نہیں بلکہ مقبول حسین ہے جو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں کیپٹن شیر کی قیادت میں مشن پر روانہ ہوتا ہے یہ مشن مقبوضہ کشمیر میں دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے اور اس کے اسلے کے ڈیپو اور دوسری تنصیبات کو تباہ کرنے پر مبنی تھا تاکہ دشمن کی اس تیاری پر کارے ضرب لگائی جا سکے جو وہ پاکستان پر حملے کے لیے کر رہا تھا مشن مکمل ہوا لیکن سپاہی مقبول حسین دشمن کے فائر کی زد میں آ جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح عالمی قوانین اور جنیوہ کنونچن کی خلاف عرضی ہوتی ہے سپاہی مقبول حسین کو نہ تو جنگی قیدی بنایا جاتا ہے نہ ہی اس کا اندراج سبل قیدیوں میں کیا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ انیس سو پینسٹھ اور اکتر کے جنگی قیدیوں کے تبادلے میں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر کہیں نہیں آتا نتیجتاً سپاہی مقبول حسین مسنگ بلیو گلد کی فیرست میں شامل کر لیا جاتا ہے کون جانے کے سپاہی مقبول حسین دشمن کی قید میں ایسی عذیتیں برداشت کرتا رہا جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی قید تنہائی تنگ و تاریخ دن رات موسموں کی سختی انسانیت سوز مظالم جانوروں کی طرح رینگنے کا حکم انسانی آزاد کی تکلیف کے ایسے ایسے حربے جو حیوانیت اور بربریت کی ناقابل یقین مثال ہیں دشمن صرف ایک ہی مطالبہ کرتا بولو جو ہم جاننا چاہتے ہیں اس بہادر اور نیڈر سپاہی پر خوخار کتے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کی پندلیاں چبا جاتے ہیں لیکن یہ اپنے موقف پر کٹا رہتا ہے اور اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا بجھا جو روزن زندان تو دل یہ سمجھتا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہے سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ سہر اب تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی مقبول حسین کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ تھا اور وہ تھا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد یہاں تک کہ قید خانے کی تمام دیواریں سپاہی مقبول حسین کے خون سے رنگ جاتی ہیں وہ ہر جگہ یہ لکس دیتا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد مگر شاید دشمن میں اتنی وسط نہ تھی کہ وہ مقبول حسین کی زبان سے یہ نعرہ دوبارہ سن سکتا لہٰذا انہوں نے مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور پھر سن دو ہزار ساتھ میں اسے نفسیاتی مریض بنا کر پاکستان بھکیل دیا جاتا ہے مگر دشمن یہ کیا جانتا تھا جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا جسے وہ نفسیاتی مریض سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں وہی سپاہی مقبول حسین چالیس سال بعد اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ حاضر ہوتا ہے وطن پرستی فلسیناسی قربانیوں ایسار اور ثابت قدمی کی عظیم روایات کا پاسبان دوزشتہ روز اپنے خالق حقیقی سے جاملا مگر افواج پاکستان کے ان لاکھوں سپاہیوں اور پاکستان کی کروڑوں عوام کو ایک سبق ضرور دے گیا کہ شہدہ کی اس پاک سرزمین کے لیے اگر خون کا آخری قطرہ بھی دینا پڑے تو کبھی تریخ مت کرنا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقا موسیقا